دلی اور لکھنو یعنی بھارت اور یوپی کی رازدھانی کے سینٹر میں آباد بریلی دیش میں ناتنگری کے طور پر جانی جاتی ہے آلہ حضرت کی وجہ سے یہ سنی بریلوی مسلمانوں کا مرکز یعنی کیندر ہے اس لئے مسلم سماج اسے عدف سے بریلی شہر کہہ کر بلاتا ہے شنگار میں سرما اور جھنکا نے بھی بریلی کو پہچان دلائی تثہ باچک پنڈیت رادہ شام اور مشہور شاعر وسیم بریلوی اس کی شان ہے اسی بریلی کے اتحاس میں 22 جون کالا ادھائے لگ گیا جب پندرہ کروڑ کے ایک پلوڈ پر قبضے کے لیے شہر میں گینگبار ہو گئی دھوادھار گولی باری کے بیچ گلدوجر سے توڑ پورڈ اور آگجنی نے ہر طرف تہشت کا ماحول پیدا کر دیا اس گینگبار سے بریلی ہی نہیں بلکہ پورا یوپی تھر رہا گیا اب پولیس جب اس گینگبار کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو پرد در پرد جو حقیقت سامنے آ رہی ہے وہ کافی سنگین اور حیران کرنے والی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بریلی اب لینڈ مافیا نیتا اور پولیس کے گٹ جوڑ میں جکٹ چکی ہے اور یہاں اپراد کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے گینگبار کے مکہ اروپی راجی برانہ نے اس اس پی کو سمبودھت ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کر کے چونکا دیا کہ قبضے کے لیے اس کے پاس کوٹ کا آدیش تھا اور وہ قبضہ لینے سے پہلے بریلی کے آئی جی سے ملا تھا اس کے بعد عزت نگر تھانا پہنچا انسپیکٹر نے قبضے کے لیے اس کے ساتھ پولیس فورس بھیجی تھی لیکن اس اس پی گھولے سوشیل چندربان نے صاف کر دیا ہے کہ اب تک کی جانچ میں ایسا کوئی فیکٹ نہیں ملا ہے جس میں قبضے کے لیے کوٹ کا آدیش ہو شنیبار کوٹ پلاٹ پر قبضے کے لیے جس طرح لگاتار قریب دو گھنٹے تک بیچ ہائیوے پر سیکڑو راؤن گولیاں چلی تھی اس نے پولیس کے دامن پر بھی کئی گہرے نشان چھوڑ دیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کوٹ کا آدیش نہیں تھا تو پھر عزت نگر کے تدکالین انسپیکٹر جائشنکر سنگھ نے جنہیں اس اس پی نے اب سسپینڈ کر دیا ہے انہوں نے کس کے اشارے اور دباؤ میں قبضے کے لیے فورس بھیجی تھی انسپیکٹر جائشنکر سنگھ نے اتنا بڑا جوخم کیسے لے لیا تھا راجی برانہ نے انسپیکٹر کو نردوش بتایا ہے دونوں پکشوں سے بھاچپا کے نیتاؤں کے کتھت کنیکشن نے پولیس راجنیتک سرکچھر سے اسے اور گمبھیر بنا دیا ہے راجی برانہ بیتری چینپور سے بھاچپا کے پور ودھائک پپو بھرتول کا قریبی مانا جاتا ہے پپو بھرتول کے خلاب بھی اس گینگبار میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولیس رانہ کی دھرپکڑ کے لیے تابر توڑ دوش دے رہی ہے اس کی لوکیشن کھیری کے میکلگنز میں ملی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ وہ نیپال بھاگنے کی فراغ میں ہے ایک تطھ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بریلی کے کچھ بڑے نیتاؤں اس کی سفارش میں لگے ہیں اور انہی نیتاؤں کے سہارے رانہ کوٹ میں سرینڈر کرنے کی کوشش میں لگا ہے بریلی پولیس اس ماملے میں گینگبار کے دو پرمک اروپی راجی برانہ اور کےپی یادب کی تلاش میں ہے ان کی گرفتاری کے بعد ہی یہ صاف ہوگا کی گینگبار میں پورو گدھائک پپو بھرتول اور افتراخن سرکار میں کیبنٹ منتری ریکھا آریہ کے پتی پپو گردھاری کا کیا کنیکشن ہے بتایا جا رہا ہے کہ رانہ بھاچپا نیتاؤں کے ساتھ کئی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ادھر گھٹنا کا دوسرا پکش آدیت اپادیہ پپو گردھاری کا قریب ہی بتایا جا رہا ہے پولیس ستروں کے مطابق رانہ اور یادب میں سے ایک کی گرفتاری سے کئی راز سامنے آئیں گے گھٹنا کے بعد کے پی یادب بریلی چھوڑ کر کسی دوسرے راج میں پناہ لیے ہوئے اس گینگبار کے بعد شہر کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن پلوٹ پر قبضے کے لیے پیلی بید بائی پاس پر جس طرح سیکڑوں گنڈوں نے دو گھنٹے تک گولیوں کی بارش کی تھی اس نے شہر کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور بجا دی ہے اتنے بڑے پیمانے پر بریلی سے ہی شوٹروں کا انتظام کرنا ساب بتا رہا ہے کہ شانت رہنے والی بریلی راج نیتاں اور مافیا کے سرکشن میں کتنی تیجی سے بدل رہی ہے ان اوفیشلی پولیس کے افسر بھی بان رہے ہیں کہ ایشو آرام اور دوانگئی کی زندگی جینے کے لیے تمام یوہ جرائیم کی دنیا میں آ رہے ہیں چھوٹی موٹی گھٹنا کرنے کے بعد انہیں راجنیتی سرکشن مل رہا ہے اور اسی کارل بڑی سنکھیا میں شوٹروں کی خیب تیار ہو رہی ہے ادھر پولیس نے سنبار کو ان چھے آروپیوں کو پورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا جنہیں شنیبار کی گینگبار کے بعد گرفتار کیا گیا تھا وہیں پلوٹ پر قبضے کے لیے راجیب رانہ جو دو جے سی بی لے کر پہنچا تھا اس کے مالکوں کے ساتھ بھی رانہ گروپ کا ویباز شروع ہو گیا ہے جے سی بی مالک کا کہنا ہے کہ اس نے رانہ کے کہنے پر جے سی بی بھیجی تھی جن میں گھٹنا اسطل پر آگ لگا دی گئی جے سی بی پولیس کے قبضے میں ہیں جنہیں چھوڑانے اور نقصان کا بھتار رانہ گروپ کو ہی کرنا ہوگا اس کا کہنا ہے کہ جے سی بی لے جاتے سمیں رانہ نے دابا کیا تھا کہ پولیس کے ساتھ اس کی پوری سیٹنگ ہے